اہلِ سنت کا یہ ترہِ انتیاز ہے کہ جس وسعتِ قلبی سے ذکرِ حسین ہوتا ہے اتنی ہی وسعتِ قلبی سے ذکرِ حسن ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ اور امت کے لیے جس طرح ایک بہت بڑا کردار امامِ حسین نے ادا کیا اسی طرح امت کے لیے بہت بڑا کردار امامِ حسن نے بھی ادا کیا ہے سبحان اللہ اور یہ وہی کردار ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ ابنی سیدن میرا یہ بیٹا سردار ہے جو دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو گویا کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج امت کے لیے دو کردار ہیں ایک ہے کردارِ امامِ حسن ایک ہے کردارِ امامِ حسین اور جو امت میں علماءِ ربانیین ہیں جو ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ دو کردار ہیں ایک کردارِ امامِ حسن یوں ہے کہ جب آپس میں ہوں اور امت بٹ رہی ہو اور کوئی ایسا راستہ موجود ہو کہ جس سے صلح کی جائے اور اس صلح کی وجہ سے امت کا اتحاد قائم ہو جائے تو اب علماءِ ربانیین کردارِ امامِ حسن کو اپنائیں گے جب کردارِ امامِ حسن کو اپنائیں گے تو وہ صلح کا ماحول پیدا ہوگا اور امت انتشار سے بچ جائے گی کیونکہ ایک بھائی نے صلح کی اور ایک بھائی نے جنگ کی زندگی میں یہ دونوں موقع آتے ہیں اپنوں کے ساتھ صلح ہوتی ہے اور غیروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے محبین کے ساتھ یعنی محبینِ صحابہ و اہلِ بیت کے ساتھ صلح ہوتی ہے اور مبغدینِ صحابہ و اہلِ بیت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جب موقع آ جائے صلح کا تو اپنی انا کو مار دینا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسی صلح امامِ حسن نے فرمائی تھی اس کی مثال نہیں ملتی بے شک کیونکہ کرسی کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا اور امامِ حسن کی جو خلافت ہے وہ خلافتِ راشدہ ہے بے شک طاقت بھی ہے محبین بھی ہیں اسر و رسوخ بھی ہیں آپ کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن مسلمانوں کے نفع کے لیے امت کے نفع کے لیے آپ اپنی کرسی کو قربان کر رہے ہیں سبحان اللہ تو یہ آپ نے امت کو بہت بڑا تحفہ دیا صورتِ صلح میں تو آج ہمارے درمیان میں اہلِ سنت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو کہ جہاں پر صلح ہو تو اپنی انانیت کو ختم کریں یعنی آپ نے تو اپنی میں کو ختم کرنا ہے انہوں نے تو اپنی خلافت کی قربانی دے دی اللہ امت کے لیے تو آپ اپنی چھوٹی سی انانیت کی میں کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے اور جہاں پر پھر بات آ جائے یزیدیت کی تو پھر وہاں پر دوسرا کردار آ جاتا ہے امام حسین کا کہ پھر وہاں پر تم نے صلح نہیں کرنی اسی لئے ہمارے ہم بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ بنی کہ جن سے اہل بیت نے صلح کر لی ان سے ہماری جنگ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جن سے اہل بیت نے جنگ کر لی قیامت تک کے لیے ان سے ہماری صلح نہیں یعنی یزید پلید اب یہ ایک کردار اور ایک نسخہ اور ایک ذابطہ اور ایک قانون مل گیا کہ جن سے انہوں نے صلح کر لی ان سے ہماری جنگ نہیں اور جن سے امام حسین نے جنگ کر لی اب قیامت تک کے لیے ہماری ان سے صلح نہیں